چینی کہاوت ہے دور کسی مندر میں بتیاں جلانے سے بہتر ہے کہ قریب ہی کسی کو خوش کر دیں جو چیز شیر کو لومڑی بناتی ہے وہ ضرورت ہے چینی کہاوت ہے انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے دو قبریں خود لیں ایک دشمن کی اور ایک اپنی ترکی کہاوت ہے آپ تمام پھولوں کو کاٹ تو سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے روسی کہاوت ہے اچھے تعلقات کے صرف دو ہی میار ہوتے ہیں خون ملتا ہو یا خیالات یونانی کہاوت ہے ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ایک گھر میں ہونا ضروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دوب میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے ایک کہاوت ہے کہ عورت صرف پیسہ چاہتی ہے یہ ان مردوں کی ایجاد ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا عربی کہاوت ہے جب وقت برا چل رہا ہو تو اونٹ پر بیٹھے انسان کو کتا کاٹ لیتا ہے افریقی کہاوت ہے بیڑ اپنی ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرتے ہوئے گزار دیتی ہے اور آخر میں اسے چرواہی کھا جاتا ہے جرمن کہاوت ہے اندھوں کے لیڈر بھی اندھے ہی ہوا کرتے ہیں فرانسیسی کہاوت ہے حسن خموش بھی ہو تو بولتا ہے چینی کہاوت ہے سفر کا مزہ لینا چاہتے ہو تو سمان کم رکھیں اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو ارمان کم رکھیں چینی کہاوت ہے جس سے مسکرانہ نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے یونانی کہاوت ہے زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ آپ کی کھوپڑی تلوا سکتی ہے امریکی کہاوت ہے کامیابی وہ سیڈی ہے جس پر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چڑھا جا سکتا یونانی کہاوت ہے جب آپ کا کتہ آپ پر ہی بھوکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے ترکی کہاوت ہے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ بتانا بھی لازم ہے کہ حابیل ہو یا قابیل اطالوی کہاوت ہے اگر تم ایسے پیسے گن سکتے ہو تو تم غریب ہو افریقی کہاوت ہے ایک عورت کو تعلیم دینا ایک قوم کو تعلیم یافتہ کرنے کے برابر ہے افریقی کہاوت ہے اگر پیسے درختوں پر اگتے تو عورتیں بندروں سے محبت کرتی چینی کہاوت ہے کسی کو روز روز مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو افغان کہاوت ہے جب شیر شکار کرتا ہے تو گیدر کو بھی فائدہ ہوتا ہے جرمن کہاوت ہے وہ کتہ جو ہر وقت بھونگتا رہتا ہے اس کی توجہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے اٹلی کہاوت ہے جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ